ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے پیکہ داران جو ہیں وہ بھی رگڑتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں اس سے بھی ہمارے مادنیات ہیں ہمارے پہاڑوں میں مادنیات ہیں وہاں بھی فکٹیہ لگائی جائے تو لوگوں کو رزگار مل سکتا ہے اس سے لیکن ہمارے ممبران منتخب ممبران میں اسنس نہیں ہے کوئی اس طرف توجہ دے وہ صرف اپنے زیادتی مفاد کیلئے سوچ رہے ہیں عوام کو صوبائی حکومت کی طرف سے کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے یا عوام اسی طرح نالا ہے صوبائی حکومت کی کارکردگی سے کیا سمجھتے کہ ٹیگلز پارٹی اور ان پی کی جو اس طرح کے گورنمنٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ عوام کو کیا دیئے وہاں پہ جو ہمارے ایم پی اے سائز ہیں وہ اسی لوٹ مار کے لیے ان پی کے ساتھ مل گئے ہیں اور ابھی جو ہمارے امینے ہیں وہ بھی انہوں نے پروگرام کیا ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہمیں پرسنٹیج مل جائے دوڑے ایک کروڑ روپر اپنے جیب میں ڈال لیں تو عوام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایم پی اے سی کھر رہے ہیں وہاں پہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اس میں اجتماعی فائدہ لوگوں کو نہیں جا رہا ہے انفرادی جو ان کے بندے ہیں ان کو فائدہ ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں اور گلی کچھوں میں جو اینا اسی منٹ ڈال کے اس سے ترقی نہیں ہوتی ہے اگر اسی فنڈ کو یہ کوئی اجتماعی مفاد کیلئے استعمال کر لیتے ہیں مثال کے دور میں اگر میں صحت کے میں استعمال کرتے ہیں تعلیم کے مد میں استعمال کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح یہ پلان بنا دے دے کہ لوگوں کو بڑا گرام کے لوگوں کو بڑا گرام میں روزگار ملے آپ کے ایم پی اے ساتھ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں این پی نے بھی بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کرول روزگار کے ترقیاتی فنڈ بڑا گرام پہ لگا دیئے ہزارے پہ لگا دیئے علاقے میں گراؤنڈ ریالٹی تو آپ کو پتا ہوگا کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہے یا نہیں گراؤنڈ تو کسی سے چھپتا نہیں ہے وہاں تو جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا گرام اسی طرح کنڈرات کا نظارہ پیش کر رہا ہے وہاں پہ تو کچھ نظر نہیں آتا ہے جو توڑے بہت کام انجیوز کی طرف سے ہوئے ہیں وہ کچھ نظر آ رہے ہیں تو ہمارے ایم پی ایس کے جتنے بھی فنڈ ہے وہ انہوں نے ایکسیولیٹر اپنے لئے ہوئے ہیں وہ پائپ کے انہوں نے کارحانے کو لے ہوئے ہیں لوگوں کو جو انہوں نے اپنے طرف سے پائپ دیتے ہیں ایکسیولیٹر دیکھے کہ جس پہ کام کریں ڈیزل ہم دیں گے اور ایک ٹھوپی ڈراما شروع ہے اچھا اگر پارٹی نے ٹکٹ دے دیا نیاز محمد خان کو عوام نے منتخب کر لیا رکنی قومی اسمبلی اگر آپ بن گئے تو نیاز محمد خان صاحب کیا تبدیلی لائیں گے اپنے بڈگرام کے عوام کے لئے کون سے منصوبے لائیں گے جسے عوام کے مسائل حال ہو نوجوانوں کو روزگار میں لے اور صحت اور تعلیم کی سہولیات عام ہو کیا منصوبے آپ سے بہر ہیں ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم بھی کام کیا جائے اور ہمارے بڈگرام سے جب نوجوان تعلیمی ہفتہ ہوں گے اور غریب لوگوں میں ٹھیننٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کو موقع نہیں ملتا ہے تو جب غریب لوگ اوپر آئیں گے وہ تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم سے ملک ترقی کرے گا اور ہمارا ذلہ بھی اسی سے ترقی کرے گا اس کے صحت کے مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے اور روزگار کے حوالے سے وہی مسائل ہمارے حل ہوں گے اور نئے راستے دیکھائیں گے جب تعلیم آئے گی جب تعلیم نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح رہیں گے سبے کی تعلیم شروع گیا ہزارہ سبے گی آپ کیا سمجھتے گے بڈگرام کے لوگ یا اپر منسرہ یا منسرہ کے لوگ اس تعلیم میں اس کا ساتھ دیں گے اپر علیہ سبے کے لئے ہزارہ سبے کے لئے یا آپ کی تعلیم کا میور اباسین کی طرف ہوگا ہمارا اباسین دویجن تو ہمارا مطالبہ ہے ہم سبے ہزارے کے خلاص نہیں ہیں لیکن جس طرح تحریک کو شروع کیا گیا وہ صرف مسلم لگنون کو ٹیرگٹ کیا گیا اور ایک لسانی بنیاد پر ایک تحریک بھوٹی جو پشتو سپیکر کو جو پشتو بولنے والا تھا اس کو میرے سامنے ان کے جو موچی تھے ان کے بکسوں کو پہنکا ان کو آگ لگا دی جس پر خیبر نام لکھا ہوا تھا اس وٹن کو جو نا اس کے سیشے توڑ دیئے تو یہ لسانیت نہیں اور کیا چیز ہے اور ہمارے مسلم لین کے قائد سردار مطاب خان اس کے گھر کی طرف وراشی آگیا ہے ان کا تو اس کو آگ لگا دیا جائے اس کو ننگی گانیاں دی گئی تو اس صورت حال میں تو یہ ہزارے کی تحریک نہیں کی صبح ہزارے کی تحریک نہیں دی یہ تو اس کے ان کی سردار مطاب ایک تحریک تھی امیر مقام کی شمیلے سے امیر مقام کی شمیلے سے پارٹی میں صبح سرد میں تو میں خیبر پختنخواہ میں خیبر پختنخواہ میں تو میں کہتا ہوں کہ پچتر پرسنٹ پارٹی اوپر آگئی ہے اس کے شمیلے سے کیونکہ اس کا اپنا ایک مقام ہے اس کا نام بھی امیر مقام ہے اور اس کا اپنا اس میں ایک مقام بنایا ہوا ہے اور اس وزن کو اس نمیانوہ شریف کے پڑھلے میں ڈال دیا تو اس سے بہتر اور کونسی بات ہے اور اس میں انگیسریاں بور کر اس پر خوش ہے کہ اس کے پاس صبحی صدارت بھی تھی اس کے پاس وزارت بھی تھی اس کے پاس شہرت بھی تھی ان تین جلن کے باوجود اس نے میانوہ شریف کے نظریہ کو پسند کیا کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی فتح ہے ان کی شمیلے سے بیڈاگرام کی سطح پہ ہنسیرہ کی سطح پہ یا اوہرال ہزارے کی سطح پہ پاٹی انتخابات الیکشن ہونے جا رہے ہیں مرکو جو لگیں اس میں فرق پڑے گا آپ کے امیدانوں کو سپورٹ جائے گا بیڈاگرام کے حوالے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیڈاگرام میں جتنے بھی کپ پول لگے ہوئے ہیں بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں یا ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں یا جتنی بھی سکیمیں ہوئی ہیں وہ سب میں بھی مقام نہیں کیا جو پچھلے الیکشن میں وہ سپورٹ کر رہا تھا ہمارے جو موجود ہیں ان پی اے ہیں ان کو اور جو ہمارے امینے ہیں ان کے مرہونی منت ہے کہ ان کی وجہ سے وہ جیتے ہیں انہوں نے فنڈ دیا ہے ان کو اور اس کی وجہ سے وہ جو سرعام چتر میں انہوں نے ایک ڈیپو لگایا ہوا تھا چاہے جہاں سے بھی اولا رہے تھے لیکن بیڈاگرام کے لوگوں کو انہوں نے دیا اور اس نے ان کو سپورٹ کیا الیکشن کا سارا خرچہ کیا امیر مقام صاحب میں اس وجہ سے یہ جیتے ہیں تو بیڈاگرام کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت یہاں پہ جو بجلی کے ہمارے مسائل تھے جہاں پہ دور گراج کے گاؤں تھے وہاں تو انہوں نے بجلی دی پانی کے سکیم دیئے اور بھی بہت خوچکیا اس میں تو یہ بیڈاگرام کے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مقام کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے اس کا سپورٹ ہے بیڈاگرام مستقبل کا آپ کیا نظر مانا دیکھ رہے کہ آپ کی پارٹی کا مقابلہ تیوے کے انصاب سے ہوگا یا آپ پیپلز پارٹی آپ کے مقابل ہوگی یا جی ای آئی سے آپ کا مقابل ہوگا اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ماغرین نظر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زلی صدر ہے مسلم بیڈاگرام کے ہمارے ساتھ لیے گا بریک کے بعد میں موسیقی